موسیقی موسیقی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ خواب میں نہیں ہوا جناب غامدی صاحب نے کہا یہ خواب تھا اور دلیل دیئے اسی صورت میں آخر میں آتا ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّعِيَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ کہ جو ہم نے آپ کو رؤیہ دکھایا وہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لئے دکھایا ہے إِلَّا فِتْنَةَ لِلنَّاسِ کس کے لئے دکھایا تاکہ لوگ آزمائش میں پڑھ جائیں تو محترم نے کہا کہ رؤیہ عربی میں خواب کو کہتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے رؤیہ نکلا ہے رؤیہت سے رؤیہت کہتے ہیں دیکھنے کو جیسے ہوتا ہے نا رؤیہتِ حلال چاند دیکھنا ہوتا ہے نا رؤیہتِ حلال کمیٹی کا آج اعلان ہوا ہے آج تو نہیں ہوا وَلَلِنَسْلَام تو رؤیہ کہتے ہیں منظر وہ چیز جو دیکھی جائے جس کو انگلش میں سین کہتے ہیں اب اس کا اطلاع خواب پہ بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی کوئی سین ہو اس کو بھی رؤیہ کہا جاتا ہے تو خواب میں جو نظر آتا ہے وہ بھی سین ہوتا ہے نا تو اس لئے بعض حدیثوں میں رؤیہ کو خواب یعنی خواب پر رؤیہ کا اطلاع کیا گیا ہے تو محترم نے وہاں سے یہ لفظ لے کے ادھر منطبق کر دیا سمجھ رہے ہیں تو یہ گڑڑ ہوئی ہے باقی یہ کہ رؤیہ منظر کو کہتے ہیں اس کی میں نے آپ کو لغوی تحقیق بتا دی رؤیہ سے نکلے دیکھنے کا تو ہر مرئی چیز وہ چیز جس کو دیکھا جائے منظر سین یعنی کوئی بھی منفرد سی چیز جس کو آپ دیکھیں نا اس کو رؤیہ کہتے ہیں عربی میں تو اس کی دلیل کے جو قرآن مجید میں جو رؤیہ کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے اس سے مراد خواب نہیں ہے یہ میں مانتا ہوں کہ قرآن میں دوسرے مقام پہ رؤیہ کا لفظ خواب کے معنی میں استعمال ہوا ہے جیسے سورہ یوسف میں یا بنیلہ تقصص رؤیہ کا علا اخوتک یعقوب علیہ السلام نے کہا ہے میرے بچے اپنا خواب بھائیوں کو مس سنانا تو وہاں رؤیہ کس کے معنی میں ہے خواب کے معنی میں تو محترم نے یہ سنگئے کہ ہمیشہ رؤیہ کس کے معنی میں آتا ہے خواب کے معنی میں تو ہمیشہ نہیں رؤیہ کا اصل معنی منظر ہے تو چونکہ خواب میں بھی ایک منظر دیکھا جاتا ہے سین دیکھا جاتا ہے تو اس کا لفظی ترجمہ ہوگا اے میرے بیٹے جو تُو نے منظر دیکھا ہے وہ اپنے بھائیوں کو مت بتانا تو وہی غامدی صاحب نے اس آیت میں تحریف کی ہے جو یتوفہ کے لفظ میں کی ہے جب قرآن مجید میں اللہ نے بتایا کہ اے عیسیٰ میں تجھے آسمان میں اٹھانے والا ہوں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں تو وہاں متوفی کا لفظ آیا ہے کہ میں تجھے متوفی تو محترم نے وہاں بھی کہا دیکھو متوفہ کا معنی ہوتا ہے وفات حالانکہ متوفہ کا اصل معنی وفات نہیں ہے بعض جگہ وفات کے معنی میں استعمال ہوا ہے تو محترم نے ان بعض جگہوں سے وہ لفظ ادھار لے کے ادھر بھی لگا دیا اور وہ بعض جگہیں دکھائی ہیں جہاں وفات کے معنی میں استعمال ہوا قرآن میں وہ جگہ جہاں یتوفہ وفات کے معنی میں استعمال ہوا وہ نہیں دکھائی تو یہ تحقیق اس کو بولتے ہیں قرآن میں یتوفہ کا لفظ جو آیا ہے نا اللہ تمہاری موت کے وقت تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے تو یہاں قبض کرنے میں معنی میں آ رہا ہے موت کے معنی میں نہیں آ رہا اگر موت کے معنی میں آتا تو قرآن کے الفاظ ہوتے ہیں اللہ تمہیں موت دے دیتا ہے آگے ہینا موتیہ موت کے وقت تو موت کے لفظ کا دو دفعہ تقرار ہو جاتا نا اگر یتوفہ کا مطلب موت ہو اس کا مطلب وہ اللہ تمہیں موت کے وقت موت دے دیتا ہے تو موت کے وقت تو موت ہی دیتا ہے تو بتایا جا رہا ہے اللہ تمہیں موت کے وقت یتوفہ وصول کر لیتا ہے تو پتا چلا یتوفہ کا اصل معنی موت دینا نہیں یہ وصول کرنا ہے سمجھ رہے اللہو یتوفل انفسہ ہینا موتیہ واللتی لم تمت فی منامیہ فرمایا جو مرتے نہیں ہیں ان کی روحوں کو بھی سوتے وے میں قبض کر لیتا ہے تو جو سوتے میں روح قبض ہوتی ہے اس کو بھی یتوفا سے اللہ تعبیر کر رہے ہیں تو محترم غامدی صاحب نے یہاں بھی گڑھ بڑھ کی ہے تب ہی قرآن میں آتا ہے نا کہ یہود کے جو علماء تحریف کرتے تھے وہ تحریف پبلک میں اس لیے کامیاب ہوتی تھی وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّا اس لیے کہ ان میں بہت سے انپر لوگ تھے جو کتاب کا علم نہیں جانتے تھے مگر ظاہری الفاظ کو امنیہ کہتے ہیں ظاہری تلاوت تو چونکہ ظاہری الفاظ جانتے تھے وہ تو اس سے ان کو تحریف کا راستہ یہود علماء کے لیے کھل گیا تو جب بھی تحریف ہوتی ہے نا قرآن کی الفاظ میں ہر پھر کر کے ہوتی ہے تو جو معنی جانتے ہیں قرآن کا علماء جو گہر علم جانتے ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہاں تحریف ہو رہی ہے اور قرآن کی ایسی تفسیر کرنا کہ ساری حدیثیں اس کے خلاف جا رہی ہوں عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں میں نے بخاری مسلم کی حدیث پیش کی تھی کہ نبی نے فرمایا قرب قیامت میں نازل ہوں گے اور رافعو کا علیہ اللہ نے فرمایا میں اپنی طرف اٹھا رہا ہوں وما قتلوہو اللہ نے قتل بھی نہیں کیا میں اپنی طرف اٹھا رہا ہوں یہ اتنے سارے دلائل پھر پوری امت کا اجماعی عقیدہ یہ پوری امت میں یہ غلط عقیدہ آیا کون سے سن میں اگر یہ غلط عقیدہ ہے تو کس سن میں عقیدہ نے یہ یہ عقیدہ قبول کیا ہے اس لئے لفاظ یہ ہے تو یہاں میراج میں بھی غامدی صاحب نے یہ کیا رؤیہ کے لفظ میں سے مغالطہ دیا ہے کہ رؤیہ عربی میں خواب کے معنی میں آتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے یہ جو آپ کو ہم نے ساتوں آسمان پہ اور یہ جو ہم بیت المقدس کی طرف لے کر گئے اس خواب کو ہم نے لوگوں کے لئے آزمائش بنایا ہے تو حالانکہ یہاں رؤیہ خواب کے معنی میں نہیں ہے رؤیہ کا اصل معنی سین منظر رؤیہ سے نکلا ہے ہر وہ چیز جس کو دیکھا جائے لیکن وہ کوئی عجیب سی چیز ہو ہر سین کو سین تھوڑی کہا جاتا ہے ہر دیکھیوی چیز کو سین نہیں کہا جاتا ہے عجیب سی چیز ہوگی اس کو ہم کیا کہیں گے سین بڑا زبردست سین ہے کہتے ہیں نا لوگ تو خواب میں بھی ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے تو اس کو کیا کہہ جاتا ہے رؤیہ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں رؤیہ کا معنی خواب نہیں ہے تو قرآن نے جو یہ کہا کہ اے نبی ہم نے آپ کو جو رؤیہ دکھایا جو منظر دکھایا وہ لوگوں کے لئے آزمائش تو آپ بتاؤ خواب لوگوں کے لئے آزمائش بنتا ہے میراج کے واقعے کو اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگوں کے لئے کیا ہے آزمائش ہے کیا مطلب بہت سے لوگ اس کا انکار کر دیں گے اور بہت سے اس پر ایمان لے آئیں گے آزمائش وہ چیز بنتی ہے جو بہت عجیب ہوتی ہے اگر یہ خواب ہوتا تو مشرقین مکہ اس کا انکار نہیں کرتے کہتے ہیں ہو سکتا ہے بھائی خواب میں انسان کہاں سے کہاں ہو کے آ جاتا ہے آپ بھی ہو کے آگے ہیں بیت المقدس ہم تو اس سے بھی آگے سے ہو کے آئے تھے ابو جہل کہہ دیتا کہ آپ بیت المقدس سے ہو کر آئے ہیں خواب میں میں تو تھوڑا سا آگے سے وزٹ کر کے آیا ہوں کہہ دیتا نا تو اللہ نے فرمایا ہم نے اس رؤیہ کو فتنہ بنایا ہے آزمائش انسانوں کے لئے آزمائش بنایا ہے آزمائش جیسے زقوم کے درخ کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے جہنم میں ایک زقوم کا درخ پیدا کیا جب یہ بات کینا تو مشرقین مکہ فوراں مزاک اڑانے لگے کہ درخ تو آگ میں اگی نہیں سکتا اس کی جڑے کہاں ہیں تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے اس درخ کو لوگوں کے لئے آزمائش بنایا ہے کیا مطلب جہنم کی گڑے میں ایک درخ اللہ نے پیدا کیا ہے تو جو اللہ پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس حجیب و غریب درخ پر بھی یقین رکھ لیں گے جو عقل پرستے ہیں اللہ کے مقابلے میں عقل استعمال کرتے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے تو یہ درخ بزات خود ایک آزمائش ہے لوگوں کے لئے تو بالکل اللہ نے میراج کے واقعے کو کیا فرمایا فتنة للناس کہ ہم نے وَمَا جَعَلْنَا الرُّعِيَ الَّتِي عَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَشَجَرَةً مَلْعُونَتَ فِرْ قرآن قرآن کہہ رہا ہے ہم نے جیسے زقوم کے درخ کو لوگوں کے لئے آزمائش بنایا نا ایسے ہی میراج کے واقعے کو بھی لوگوں کے لئے آزمائش جیسے زقوم درخت ہونے کے باوجود بلکل اسی آیت کے ساتھ ملا کے اللہ نے کہا میراج کا واقعہ بھی ایسے ہی کیا ہے آزمائش ہے تو یہ جب ہی آزمائش بنے گا جب یہ جاگتی حالت میں ہو خواب میں ہو تو پھر یہ عجیب و غریب بولتے کیوں نہیں بھائی نہیں ہے یہ تو دونوں کو اللہ نے ایک ساتھ ذکر کیا ہے تو اس آیتوں میں ہی یہ ذکر ہے آیتوں میں ہی واضح اشارہ ہے کہ یہ خواب نہیں تھا اور پھر پہلی آیت جو شروع ہو رہی ہے سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات اللہ اپنے آپ کو حریب سے پاک کر رہے سبحان اللہ تعجب کے موقع پہ کہا جاتا ہے نا تو چونکہ آگے اللہ اپنی قدرت بیان کر رہے ہمیں تعجب ہوگا اللہ ایسے کیسے ہو گیا اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے رات میں بھی نہیں لیلن میں تنوین تقلیل کے لیے آتی ہے تھوڑے سے حصے میں اللہ کہہ رہے ہیں میں اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں پوری رات بھی نہیں لگی ہے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف لے گیا تو اب ایک دم انسان کہے گا یہ کیسے پوسیب ہے اللہ نے فرمایا سبحان اللہ پاک ہے وہ ذات عیب سے یعنی اس عیب سے بھی پاک ہے کہ وہ اچھمبے کا کام نہ کر سکے انسانوں میں یہ عیب ہے کہ وہ عجیب و غریب کام نہیں کرتے اللہ نے کہا سبحان اللہ وہ عیب سے پاک ہے نبی خود تھوڑی گئے ہیں کون لے کر گیا ہے اللہ لے کر گیا ہے تو غامدی صاحب کو جو اشکال ہو رہے ہیں یہ کیسے ہوا تو یہ اشکال اللہ پہ کر رہے ہیں کہ اللہ نے کیسے کر لیا کہ اللہ تھوڑے سے حصے میں اسی لئے انہیں کہا یہ خواب آیا ہے خواب آیا تھا تو قرآن خود نفی کر رہا ہے بھئی خواب نہیں ہے اور یہاں ویسے آیت جو شروع ہو رہی ہے پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی طرف اور وہ مسجد اقصہ جس کے اردگرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تو صاف اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شان بیان کر رہے ہیں عبد اپنے بندے کو لے گیا اس میں اور شان بیان کی ہے تو خوابوں میں یہ سب کچھ تو نورملی ہو سکتا ہے بھائی خواب میں میں بھی چار پانچ دن پہلے دوبارہ آسٹیلیا گیا تھا پتہ نہیں امریکہ گیا تھا مجھے سے یاد نہیں آ رہا تو گھومتے رہتے ہیں خواب میں تو آدمی کو پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہتے ہیں آدمی کے ساتھ تو یہ اصل تو چیز ہے یہ جو فضیلت ہے یہ جاکتی حالت میں ہوئے نبی کے ساتھ یہ آپ کا موجزہ ہے تب ہی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زقوم کے درخ کو جیسے آزمائش بنایا تو اس روئیہ یعنی اس منظر کو بھی ہم نے کیا بنایا آزمائش بنایا سمجھ رہے ہیں تو اس لئے اہل سنت والجماعت کا یقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراج تھی وہ روحانی نہیں تھی باقاعدہ جسمانی تھی یہ اللہ کی قدرت ہے باقی موجزہ یہ اللہ کی طاقت ہوتا ہے یہ انسان کی طاقت نہیں ہے یہ پیغمبر کی طاقت نہیں یہ کس کی طاقت ہے اللہ کی ہاں اللہ نے اپنی طاقت اس طرح سے استعمال کی اور ایسے عجیب و غریب کام کیا اپنی پیغمبر سے محبت کو ظاہر کرنے کے لئے سمجھ رہے ہیں اور اس میں علماء نے حکمتیں بیان کی ہیں کہ میراج کے واقعے میں حکمتیں کیا تھی بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ آپ چونکہ آخری نبی ہیں اور آپ کا مقام سب سے زیادہ تو اللہ چاہتے تھے صرف یہ بتائے نہیں بلکہ عمل کروا دیں تو عمل ایسے کروایا کہ سب سے بڑا عمل اللہ کی نظر میں نماز ہے تو اللہ اپنے حبیب کو مسجد اقصہ لے کر گئے تمام پیغمبروں کو جمع کیا آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کو اور نبی کو حکم دیا کہ آپ ان کو نماز پڑھائیں تو تمام پیغمبروں نے ہمارے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے تو اللہ نے پیکٹیکلی آپ کی فضیلت کو سب پہ پتہ نہیں کیا ہوگیا آپ لوگوں کو ثابت کر دیا نا عمل کرا دیا کہ امام کون ہے آپ کلیم اللہ ہیں اے موسیٰ آپ سے اللہ ہم کلام ہوتا تھا وَقَرَّ بَنَاهُ نَجِيَا آپ سے اللہ سرگوشیاں کیا کرتا تھا کوہی طور پہ بلا کے اور جو ہے آپ کو اللہ نے جو ہے بڑے بڑے موجزات دیے اور جادو گرہ سے مقابلے میں اللہ نے آپ کو جتوایا اور آپ کے بھائی حارون کے ذریعے آپ کی مدد کی اور فیرون جیسے طاقتور کو اُلڑ دیا بہت بڑی فضیلت ہے لیکن جب نماز قائم ہوگی اور جس محفل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور آپ ہو تو امامت کا حق کس کا ہے آپ کو آگے نہیں کروں گا میں کس کو آگے کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پریکٹیکلی فضیلت عیسی علیہ السلام کو اللہ نے موجزے دیے مردوں کو زندہ کر رہے ہیں نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ لگا رہے ہیں بینائی روٹ رہی ہے کور کے مریض کو پھوک مار رہے ہیں ٹھیک ہو رہے ہیں صحیح ہے نا پرندہ بنا رہے ہیں پھوک مار رہے ہیں وہ جو ہے نا بیجان مٹی کا بناوا پرندہ اڑ کے حرکت کر رہے ہیں اور قرب قیامت میں نازل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا سارے موجزے اپنی جگہ اللہ نے فرمایا آپ میرے محبوب ترین پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں لیکن جب نماز کا ٹائم ہوگا اور اسی مجلس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے تو امامت کا حق کس کو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اقتدام میں آپ نے نماز پڑھنی ہیں نہیں آری بات آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ میں تو سارے پیغمبروں کا باپ ہوں میں تو سارے انسانوں کا باپ ہوں اللہ کہیں گے آپ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ سارے پیغمبروں کے باپ ہیں آپ سب کے والد ہیں اس لحاظ سے آپ سب کے بزرگ ہیں لیکن جب نماز کی باری آئے گی تو آپ کی اولاد میں پیدا ہونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امامت کا حق کس کو ہوگا ان کو ہوگا آپ والد ہونے کے باوجود صف میں کھڑے ہوں گے تو اس سے بنیادی مقصد ایک بڑا مقصد یہ تھا یہ بتانے کے لیے کہ اب ایسا نبی آ گیا ہے جس کے آنے کے بعد تمام شریعتیں بنسوخ اور سب سے افضل ہاں پہلا نکتہ تو یہ کہ سب سے افضل مقام کس کا ہے پیغمبر کا زبانی بتا تو دیا تھا اللہ نے لیکن عمل کرانا الگ چیز ہوتی ہے بتا دینا الگ اس کی مثال ہے جیسے دو آدمی بیٹھے ہیں آپ نے بتا دیا بھئی میں اب اس کو یہ میرا نائب ہے یہ میرا خلیفہ ہے اس کو میں نے درہا اونچا مقام دے دیا ٹھیک ہے لوگ بولیں گے اچھی بات ہے لیکن ایک طریقہ یہ کہ آپ اپنی سٹریٹ سے اٹھتے ہیں اور جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میری سٹریٹ پہ کون بیٹھے گا اس کو بٹھا دیا آپ نے اب بیٹھ جاؤ بھئی سمال لو اپنا جو تمہارا مقام اور مرتبہ ہے اس کو اب ہینڈ آور کر دیا آپ نے اس کے تو یہ پریکٹیکلی جب کوئی چیز کرائی جاتی ہے تو وہ اس فضیلت پہ اس ٹیمپ لگ جاتی ہے مہر لگ جاتی ہے ایک حکمت یہ دوسری حکمت یہ ہر پیغمبر کو اللہ نے نماز کا ایک الگ طریقہ دیا ہے آج بھی یہودی نماز پڑھتے ہیں الگ طریقے سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نماز کے لیے کھڑا کیا گیا اور نماز کا ٹائم آیا تو جیسے امام نماز پڑھتا ہے مقتدی بیسی پڑھتے ہیں کیا خیالے بھائی تو تمام پیغمبروں کو کہا گیا کہ اب اخپل طریقے سے نماز بولو بھائی نہیں ہوگی جو آپ کا سب کا اخپل طریقہ تھا اب وہ منسوخ اب آپ نماز پڑھیں گے تو جیسے امام پڑھ رہا ہے یعنی اس میں اشارہ ہے نماز کے ذریعے کہ آپ کی شریعتیں اب منسوخ اب آپ کی نماز بنسوخ ہو گئی باقی تو حکام تو نماز سے چھوٹے ہیں تبی نبی نے فرمایا لو کانا موسی حیل ما وسیعہ الا اتباعی اگر موسی کلیم اللہ بھی آج زندہ ہوں تو میری اتباع کیے بغیر میری شریعت پہ چلے بغیر ان کی نجات بھی نہیں ہو سکتی تو نماز پڑھانے کا یہ مقصد بھی تھا علماء نے یہ ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات کی یہ اختلافی مسئلہ لیکن ایسی دلچسپ ہے علماء نے کہا دیکھو سورہ فاتحہ تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ آَتَيْنَاكَ سَبَمْ مِنَ الْمَسَانِ ہم نے آپ کو فاتحہ دیئے اور حدیث میں آتا ہے اللہ نے حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ نے مجھے ایک ایسی صورت دی جو پہلے کسی امت کو نہیں دی اس میں سورہ فاتحہ بھی ہے جو کسی پیغمبر پہ نازل نہیں ہوئی تو جب باقی پیغمبروں پہ نازل نہیں ہوئی تو نبی نے جب فاتحہ پڑھی ہوگی تو انہوں نے پڑھی ہوگی پیچھے ہے بھائی وہ تو خاموشی سے سنی ہوگی نا تو ان کی نماز ہوئی کے نہیں ہوئی بھولو بھائی اس کا مطلب ہے کہ امام کے پیچھے خاموشی سے بھی نماز ہو جاتی یہ ایسی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اصل دلائل یہ نہیں ہے لوگ اس کو کلپ بنا دے گئے موسیٰ صاحب نے فاتحہ پہ دلیل لیے یہ ویسی ٹیکنیکل علمی نکتوں کی باتیں ہوتی پوائنٹ کی باتیں ہوتی ورنہ قرآن خلف الامام کے دلائل وہ ہیں جو میں نے پہلے دیئے تھے دو دن پہلے بیانت میں دیئے لیکن ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھی باقی تو سب خاموش کر ان کو تو فاتحہ تھوڑی آتی تھی تو وہ خاموش تھے اس کا مطلب صحیح حدیث میں آتا ہے من کان لہو امام فقراءت الامام لہو قراء ناصرد البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراءت مختدی کے لیے کافی ہے یہ حدیث دوسری طرف بھی حدیثیں دونوں دلائل کا ترزیہ میں کسی اور بیان میں کر چکا ہوں لوگوں کے ایک دم وہ آنا شروع جاتے ہیں یہ والی بھی تو ہے یہ والی بھی تو ہے اس میں آپ کی والی کی بھی ہم نے بحث کی ہے اچھا بائی تو میراج جسمانی حالت میں ہوئی ہے تو یہ دوسری حکمت اور مسلحت تھی سمجھتا ہی گی نہیں سمجھتا ہے بات اور تیسری حکمت تھی اپنا قرب کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھویں آسمان سے بھی اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے اور پھر اللہ کی زیارت ہوئی نہیں ہوئی اس بارے میں دونوں روایتیں ہیں دونوں علماء بڑے بڑے ہیں جو میرے رجحان ہے دونوں طرف کے دلائل کو سامنے رکھ کر زیارت ثابت نہیں ہے براہ راست دونوں طرف کے دلائل ہیں اس میں کوئی ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے تو اس میں نہ کوئی گستاخی کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے ہمارے نبی نے اللہ کی زیارت کی یا نہیں کی تو زیارت کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے تو اگر کوئی یہ کہتا ہے تو یہ گستاخی رسول کا فتوہ اس پہ نہیں لگانا چاہیے اور نہ کچھ اور فتوہ لگانا چاہیے اگر آپ کی رائے ہے کہ کی یہ تو ٹھیک ہے باقی یہ اگر میں اس پہ ابھی دلائل پہ بات کرنے آ گیا تو ہمارا موضوع بالکل ہی رہ جائے گا تو تو بہرحال دونوں رائے ہیں پھر وہاں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پیغمبروں سے آپ کی ملاقات کروائی گئی ٹھیک ہے نا کیونکہ تمام پیغمبر ایک ہی ایک ہی راستے پہ چلتے ہیں تو اللہ تعالی نے پیغمبروں سے ملاقات کروائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ پیغمبر سب بھائی ہیں ان کا رشتہ ہے نبوت کا تو اللہ چاہتے تھے اس دنیا میں بھی آپ کی سب سے ملاقات ہو جائے ٹھیک ہے نا اور پھر جو ہے ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی گئی آپ کو اس میں جنت دکھائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جہنم سے زیادہ خطرناک منظر کوئی نہیں دیکھا اور جنت سے زیادہ خوبصورت منظر اور آپ نے وہاں آگ دیکھی جس میں ننگے مرد اور ننگی عورتوں کو جلایا جا رہا تھا کچھ چیزیں ایسی تھیں جو وہاں آپ کو دکھائی گئی لیکن فیوچر کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی میں لا کے دکھائی گئی ہیں یہ سب جس بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو ابھی جہنم میں تو لوگ گئے نہیں ہیں تو آپ کو دکھا کیسے دیئے گئے تو اس سے بھی بعض لوگ مغالطہ کرتے ہیں کہ یہ خواب تھا بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاکتی حالت میں اللہ اوپر لے کر گئے ہیں تو اللہ تعالی نے کچھ چیزیں آپ پر منکشف کی ہیں جیسے ویسے بھی انسان جاکتی حالت میں کچھ چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں نا اللہ کی طرف سے تو ایسے ہی اللہ نے کچھ مستقبل کی چیزیں آپ پر منکشف کی تو لوگوں کو جلتے ہوئے دیکھا آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو اللہ نے جو لڑکا جو لڑکی دونوں زنا کرنے والوں کو برہنہ آگ میں ڈالیں گے اسی کے ساتھ جلائیں گے کہ تم نے دنیا میں حرام مزے تو اڑائے ہیں اب آگ میں بھی اکھٹے جلو گے اور اسی میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ صاف سترا گوش رکھا ہوا ہے خوشبودار وہ چھوڑ کے کیڑے پڑے ہوئے بدبودار گوش کھا رہے ہیں یہ سزا ہے گوش جب سڑ جاتا ہے کتنا گندہ ہوتا ہے تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ شادی شدہ لوگ ہیں جو حلال بیوی کو چھوڑ کر زنا کی طرف جاتے ہیں حرام عورت کی طرف جاتے تھے تو شادی شدہ آدمی کے لیے زنا کرنا تو بھائی اور بھی زیادہ برا ہے سمجھ رہے ہیں کی نہیں سمجھ رہے تو یہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں دکھانی تھی تو اللہ نے فرمایا کہ ہم پہلے مسجد اقصہ سے مسجد حرام کی طرف گئے تو یہاں سے پھر حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ کو براق پہ بٹھا کے آسمانوں تک لے جایا گیا اور یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا ہے راتوں رات آپ مسجد اقصہ گئے ہیں اور وہاں سے پھر ساتھویں آسمان تک اور پھر وہاں سے واپس مسجد اقصہ اور پھر وہاں سے واپس مسجد حرام اور یہ چند سیکنڈوں میں یہ کام ہوا ہے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوگوں کو بتایا کہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے تو ابو جہل کو موقع مل گیا مزاق اڑانے کا وہ فوراں حضرت ابو بکر کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے دوست آپ کے ساتھی نے کیا دعویٰ کیا ہے ابو جہل کا خیال یہ تھا کہ اب تو ابو بکر صدیق بھی انکار کر دیں گے تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا دعویٰ کیا انہوں نے کہا یہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا کیا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے انہوں نے کہا ہاں کہا پھر یہ سچ ہے ایسا ہوا ہوگا اگر یہ خواب ہوتا تو ابو جہل اتنا اچھلتا وقت ہوتا جاتا وہ تو یہی کہہ رہا تھا کہ اب تو ابو بکر انکار کر دیں گے کیونکہ جاگتی حالت میں ایسا پوسیبل نہیں ہے تو ناممکنات انسان کے لئے ناممکنات ہوتی ہیں اللہ کے لئے ناممکن نہیں ہوتا تو فضائلِ عامال اور فضائلِ صدقات کی کرامتوں پر جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں نا وہ بھی اس لئے کرتے ہیں یہ کیسے ہو گیا تو وہ کیسے اس لئے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتا ہے یہ بزرگ کا اپنا عمل ہے وہ بھائی اپنا عمل نہیں ہے یہ کس کی قدرت ہے اللہ کی کرامت ولی کی قدرت نہیں ہوتی کرامت کس کی قدرت ہوتی ہے اللہ کی طاقت ہاں مستنت ذریعے سے ثابت ہو تو مانیں گے اور اگر آثنٹک ذریعہ نہیں ہے تو پھر اس کو رد کر دیں گے کیونکہ لوجک کے خلاف جب وہی کوئی کام ہوتا ہے نا تو ہمارے پاس مضبوط دلیل ہوگی تو مانگیں گے نا کہ بھئی اللہ نے کیا ہے تو دلیل اے وہی لوگوں کے واقعات اس نے بول دیا اس نے بول دیا فرانے لگ دیا پھر نہیں ہے لیکن اگر مستنت ذریعے سے ہے تو پھر ماننا پڑے گا اس کو سمجھ رہے ہیں ہم نے خود اپنی آنکھوں سے کرامتیں دیکھی ہیں شہید کے خون کی خوشبو سونگی ہے کسی سائنس دان کو بتاؤ مانے گا بھائی کسی سائنس دان کو بتاؤ ڈاکٹر کو بتاؤ میڈیکل سائنس کے کہ بھائی کئی بندے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے دیکھے کہ شہید ہوئے اور ان کے خون سے کیا آ رہی تھی خوشبو تو ڈاکٹر مانے گا اس بات کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے اور اگر کوئی انجینئر جیسا یا کوئی پروفیسر جیسا آدمی فوراں کلپ بنا دے اور میڈیکل سائنس کی رپورٹیں پیش کرنا شروع کر دے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے خون میں تو بدبو ہوتی ہے اور قرآن میں تو خون کو ناپاک کہا ہے قرآن میں خود آتا ہے کہ خون کیا ہے ناپاک ہے تو یہ سب چیزیں تو ناپاک ہیں اور یہ جناب مفتی تارک محسوس صاحب دیکھو اپنے بزرگوں کی کرامتوں میں غلوف سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے شہید کے خون کی خوشبو اوہ بھائی وہ ایک اصول اور ذابطہ ہے کہ خون ناپاک ہوتا ہے بدبو ہوتی ہے لیکن جب اللہ چاہتا ہے اپنی قدرت سے اسی خون میں خوشبو پیدا کر سکتا ہے تو آپ مفتی تارک محسوس کا انکار نہیں کر رہے آپ خدا کی قدرت کا انکار کر رہے ہو نہیں یاری بات مفتی عطیق الرحمان شہید رحمت اللہ علیہ کا نام سنائے نہیں سنا ان کا بیٹا میرا شاگرد ہے بہت کئی سال پڑا ہے جب وہ شہید ہوئے نا گولیاں مار کے ادھر درس قرآن دیتے تھے بڑا زبردست ان کے ہاں تو ملتے نہیں نا اس قسم کے شہید وعید اور خون وہ خوشبو خوشبو کرامتیں ہوتی نہیں ہیں اور بزرگی نہیں ہے ان کے ہاں کوئی جب بزرگی مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں تو پھر سب کا انکار کر دو جن کے بزرگ ہوتے ہیں تو انہوں نے تو بزرگوں کو بچانا ہے اپنے ہاں بزرگ کی غلط بات کو ہم صحیح کبھی ثابت نہیں کرتے لیکن جو صحیح بات ہے اس کو تو کہیں گے نا کیونکہ ہمارا تو ایک سلسلہ ہے بزرگوں کا بھائی تو مفتی عطیق الرحمان شہید رحمت اللہ علیہ درس قرآن دیتے تھے شہید ہو گئے جب کراچی میں فسادات ہو رہے تھے شہادت کے بعد ان کے خون سے خوشبو آتی رہی ہے ان کو جب دفن کیا وہاں پارش کراچی میں ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا تو پانی آرہا تھا قبر میں تو ان کی میت کو ان کے بیٹوں نے دوسری جگہ چھ مہینے بعد منتقل کیا ہے تو جب قبر کھولی ہے جسم بھی سلامت تھا اور خون سے اسی طرح خوشبو آ رہی تھی جیسے دفن کے وقت آ رہی تھی تو اب میڈیکل سائنس مانے گی اس کو کہہ گی بھائی باڈی کا محفوظ رہنا ممکن ہے ہی نہیں تو ایک کرامت اس شہید کی نہیں ہوتی یہ کس کی ہوتی ہے نسبت اس کی طرف ہوتی ہے یہ اللہ کی تو اللہ جیسے مردوں کے ہاتھ پہ کر دیتا ہے زندوں پہ بھی کر دیتا ہے اس لئے فضائل صدقات اور فضائل عامال کے جو واقعات ہیں یہ اہل اللہ کی کرامتوں کے واقعات ہیں اور کرامت میں نسبت اللہ کی طرف ہو تو کچھ بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی اتراز غلط ہے کہ صحابہ کے ہاتھ پہ تو ایسا ہوا نہیں صحابہ نے تو یہ کیا نہیں ان کے بزرگ نے کر لیا تو کرامت یہ ممکن ہے کہ جو کم درجہ کا ہو اس کے ہاتھ پہ ہو اور جو بڑے درجہ کا ہو اس کے ہاتھ پہ وہ کرامت نہ ہو یہ قرآن سے ثابت ہے سلمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لے آئے گا یہاں پہ سلمان علیہ السلام خود تو لائے نہیں قرآن کہہ رہے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو اتفاس زبور کا علم تھا انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا یہ کہا اور حاضر اب کوئی کہہ با پیغمبر تو لائے نہیں اور ان کے درباری جو ایک بیٹھے ہوئے تھے بزرگ تھے وہ لے آئے تو یہ مجھ پہ اتراز ہوگا یا قرآن پہ ہوگا تو قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز پیغمبر کے ہاتھ پہ نہیں ہوتی امتی کے ہاتھ پہ ہو جاتی ہے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کم درجے کے ہاتھ پہ ہو سکتی ہے اور بڑے درجے والے کے ہاتھ پہ نہیں ہو درجات کا مدار کرامتوں پہ نہیں ہے درجات کا مدار اعمال پہ ہے کسی صحابی کے ہاتھ پہ کرامت نابی ہو اور ایک بزرگ ساری زندگی کرامتوں میں گزر جائے پھر بھی وہ کسی صحابی کی خاک کے برابر بھی بولو بھائی نہیں ہو سکتا موجزے تو زیادہ حضرت عیسیٰ کے ہیں ہمارے نبی کے موجزے نہیں اب دیکھو حضرت عیسیٰ کا مقام زیادہ بلند ہے یا ہمارے نبی کا لیکن حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے ہمارے نبی نے تو نہیں کیا اور یہی اعتراض تو یہودی کرتے تھے عیسائی کرتے تھے یہودی کہتے تھے ہمارے نبی تو کوہ تور پہ جا کے اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں آپ کے نبی کیوں نہیں ہوتے وہ کہتے تھے ہمارے نبی تو ایسے جا کے تورات آسمان سے لے کر آئے ہیں یعنی آسمان سے نازل ہی تورات اور آپ کے نبی پر تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہو رہا ہے ایک دفعہ پوری کتاب نازل کیوں نہیں ہو جاتی تو وہی اعتراضات جو کرتے تھے آج یہی لوگ علم کی کمی کی وجہ سے فضائل صدقات اور فضائل آمال پہ اترازات کر رہے ہیں ہاں اگر فضائل صدقات میں کوئی واقعہ ایسا ہے جو مستند نہیں ہے ایسی کتاب سے نقل کیا گیا ہے کہ جو کتاب خود آثنٹک نہیں ہے تو پھر آپ یہ اتراز کر سکتے ہیں کہ یہ واقعہ مستند نہیں ہے منگھڑت ہے تو اس کی سند پہ بحث کریں پھر آپ اس واقعہ کا مزاق نہ اڑائیں گے یہ دیکھو یہ واقعہ یہ دیکھو یہ کیسے ہو گیا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہو تو بہت کچھ سکتا ہے مامو ایک آدمی آئے تھا میرے پاس ایسے یہ نہیں ہو سکتا میں نے کہا مامو نہیں بناو مامو نہیں بناو پبلک کو میں نے کہا مامو بہت کچھ ہو سکتا ہے میں جب پیار سے آتا ہوں کسی کو سمجھا گیا تو مامو بولتا ہوں انہیں بچوں کو بھی مامو بولتا ہوں چھوڑا بچہ ہے بہت عجیب میں نے کہا تو بیٹا تو میرے کو مامو بنا رہا ہے مجھے پتا ہے تو ان کو بھی میں مامو بولتا ہوں کہ ہمیں مامو بنانے سے بہتر نہیں خود مامو بن جائے تو ہو مامو بہت کچھ سکتا ہے دنیا میں ایک پیارا رشتہ ہے نا تو ذرف سے بات سمجھ میں آتی جب بھی کوئی ایسے بڑھتا ہوں مامو دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے یہ جو اقل پرس لوگ ہیں یہ اسی وجہ سے تو موجزوں کا بھی انکار کرتے ہیں فیرون کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا لاتھی کہ ایسے سامب بن گئی تبی کہا جادو ہے کبھی کیا کہا کبھی کیا کیا وہ بتا رہے ہیں سمجھا کے تھک گئے جادو گرہ نے بول دیا بھائی جادو نہیں ہے فیرون نے کہا ساڑھی اقل اچ نہیں آندا تو آج کل یہ جو توحید پرس بنے ہوئے ہیں نا یہ بھی یہ کہتے ہیں فضائل صدقہ کی بزرگوں میں ایسی کرامتیں کہاں سے ہو گئیں ساڑھی اقل اچ نہیں آتا اس لیے نہیں آندا کہ تم نے کبھی کوئی بزرگ مارکیٹ میں دیکھا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا میں تو اور بھی کلامتیں جانتا ہوں میں ممبر میں بیان نہیں کرتا کہ خامخہ میں میں اپنے شیخ و مرشد کی کلامت بیان کروں جو آپ حیران ہو جائیں گے جن سے میں بیعت تھا جو اور تحجد میں دزدس پارے تلاوت کرتے تھے لیکن میں نے پوری زندگی ممبر میں بیٹھ کے ان کی کلامت کو بیان نہیں کیا اس لیے کہ چھوڑو لوگوں کی منٹل اپروچ سے اوپر کی باتیں سیدہ سیدہ قرآن و سنت کی باتیں کرو کیا ضرورتیں تو ہم نے تو اور بھی ان کی چیزیں دیکھی ہیں سمجھ رہے کی نہیں سمجھ رہے تو ان کیا مذرگی نہیں ہے اور خود ایسے عامال نہیں ہیں کہ کرامتیں صادر ہونا شروع ہو جائیں تو اس لیے پھر جن کی ساتھ ہوتی ہیں ان کا مزاق اڑاتے ہیں کبھی فضائل عامال کا کبھی فضائل صدقات کا تو اس لیے فضائل صدقات میں اگر کوئی مستند نہیں ہے اور اگر پھر مزاق اڑانا بھی ہے تو فضائل صدقات میں جس کتاب سے وہ واقعہ لیا گیا ہے اس کتاب کے معلف کا مزاق اڑاؤ عموماً اس کتاب کے معلف کوئی بہت بڑے محدث ہوتے ہیں جن کا مزاق اڑانے کی کوئی جررت کر نہیں سکتا تو لہذا ان کا نہیں اڑائیں گے اڑائیں گے کس کا فضائل عامال کا شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کا کیونکہ ان کو ماننے والے پاکستان میں بہت ہیں تو ان کو اس لیے مزاق اڑائیں گے کہ ان پر اعتماد ختم ہو اور لوگوں کا آپ پر اعتماد بحال ہو تو یہ اپنی چورن بیچنے کے لیے دوسروں کو چورن کھلائے جا رہا ہے سمجھ رہے ہیں نا اپنی پھکی بیچنے کے لیے دوسروں کی پھکیوں بند کرائی جا رہی ہیں کہتے ہیں نا ہم دوسروں کی دکانیں بند کر رہے ہیں تو اصل مقصد دکانیں بند کرنا نہیں اپنی دکان کھولنا ہے تو اگر فضائلِ اعمال کی کسی کرامت پر آپ کو اعتراض ہے تو جس کتاب سے انہوں نے لی ہے وہاں اس کے خلاف کلپ بناو جیسے میں نے کہا تھا نا وہ عرش کی مٹی افضل ہے یا قبر کی مٹی افضل ہے اس پہ میں نے سوال کیا تھا وہ بھی گھما دیا تھا وہ سوال یہ کیا تھا کہ علامہ ابن عبدالبر جو بہت بڑے فقی اور بہت بڑے محدث ہیں جو سب کے نزدیک قابل اعترام ہیں دیوبندی، بریلوی، اہلِ حدیث، حنفی، شافی، مالکی، سب کے نزدیک انہوں نے لکھا ہے کہ اس پر امت کا اجمع ہے کہ نبی کی قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے قطع نظر اس سے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے غلط عقیدہ کیا لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ اس پر امت کا کیا ہے اجمع ہے ان کے خلاف کلپ کیوں نہیں بنا رہے آپ ہے بھئی اور یہی کسی دیوبندی عالم نے لکھ دیا تو فوراں کلپ آ گیا اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کو ایک خاص مسلک سے بہر ہے آپ کا مقصد حق پرستی نہیں ہے کیونکہ جس مسلک سے بہر ہے اس کے خلاف بنا رہے ہیں جہاں سے لیا گیا ہے ان کے خلاف نہیں بنا رہے ہیں ایک آدمی چرس بانٹ رہا ہے یہاں بیٹھ کے آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹرک کھڑا ہے اصل تو وہ بانٹ رہے وہاں سے آپ اس چرسی کو پکڑ پکڑ کے چترول لگا رہے ہو کیوں بانٹ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو وہ لا کے دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ہمارا بھائی ہے وہ تو بہت بڑا محدث ہے وہ تو بہت بڑے مفسر ہیں وہ تو قابل احترام ہیں اس کا مطلب آپ کو چرس نفرت نہیں ہے آپ کو اس کا ذاتی کوئی پیسے ویسے اس نے لیے ہوئے ہیں آپ کے یا اس کی وجہ سے آپ کی دکان چل نہیں پا رہی تو اس وجہ سے آپ اس کو پیٹ رہے ہو پکڑ کے تو آج بھی مارکیٹ میں یہی ہو رہا ہے یہ باتیں ہم کہتے ہیں سامنے بٹھاؤ ہم کریں گے کوئی بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے بات آرہی ہے سامنے میں لوگ اس میں نہیں ہمیں سامنے بٹھاتے چلو آگے کہاں سے کہاں چلے گئے تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج دی جو ایک اللہ کی قدرت کی دلیل ہے اور اس میں بہت سارے حکمتیں تھی تو اللہ نے یہ جو سورہ بنی اسرائیل ہے بڑی زبردست تھے اس میں اللہ نے کچھ حکام دی ہیں وہ میں موٹے موٹے حکام بہت اہم رکوع جلی علیہ بتا دوں فرمایا اللہ نے حکم دیا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا اتنا حسن سلوک کہ اگر دونوں میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اف کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے یہ بہت بڑا حق ہے بھائی والدین کا ان کو جھڑکو مت اور ان کے لئے ہمیشہ عمدہ بات عزت سے ان کے دونوں سے عزت سے بات بہت زیادہ عزت دو ان کو قل لہوما قولا کریما واخفض لہوما جناح الدل من الرحمہ اور ظاہری جسم بھی ان کے سامنے ایسا ہونا چاہیے توازو والا ایسے اکڑ کے نہیں کھڑے ہو سینہ تان کے میرے پاس آتے ہیں اببہ اور بیٹے ملنے کے لئے تو جو بیٹا ہے وہ باپ لگ رہا ہوتا ہے اور باپ کیا لگ رہا ہوتا ہے بیٹا آج کل جو سیزن چل رہا ہے مارکیٹ میں وہ یہ چل رہا ہے باپ اڑوے آرام سے بیٹے سے بات کرے گا بیٹا اسے چیخنا شروع کر دے گا اببہ آگا انہیں بھلا تھا اببہ یہ کیا تھا میں حیران ہوتا ہوں یار یہ عجیب سے حساب کتاب ہے وہ جو حدیث میں آتا ہے باندھی اپنے آقا کو جنے گی یہی مطلب ہے کہ جو ماتحت ہوگا وہ باپ بناوا ہوگا جو باپ ہے وہ کیا بناوا ہوگا ماتحت بناوا ہوگا یہ نہیں ہونا چاہیے جب آپ اپنے اببہ کے ساتھ بیٹھیں تو باتچیت کے سٹائل سے پتہ چل جانا چاہیے کہ اببہ یہ ہیں آپ نہیں ہیں جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں بیٹا بیٹھا ہوا چھپ ہوتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے یہ لوگ کیا ہیں خاندانی اور جہیں جو غیر خاندانی ہوتے ہیں برشتہ لینے جاتے ہیں اببہ چھپ بیٹھے ہوتے ہیں اپنی تنخواہ خود بتا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے اببہ چھپ بیٹھے ہوتے ہیں بتا رہا ہوتا ہے میں ہوں نا میرے اببہ کو نہ دیکھیں ان کو نہ دیکھیں بزبان حال یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے میں میں خیال کروں گا ان کو نہ دیکھیں تو یہ بزبان حال یہ سب چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ اببہ کو لے کے جاتے ہیں اور اگر دادا ہیں تو دادا کو لے کے جاتے ہیں اور دادا کی موجودگی میں اببہ بھی خاموش اور آپ بھی خاموش ہم نے ایسے بھی خاندانی لوگ دیکھیں کہ دادا بیٹھے ہوئے ہیں تو بھائی باپ بھی خاموش ہے بیٹا بھی خاموش ہے گھر کے خاندان کے بڑے یہ ہیں تو جو بیعت ہوگی یہ کریں گے سمجھ رہے ہیں تو یہ انسان کے خاندانی ہونے کی علامت ہوتی ہے تو خاندانی بنے خاندانی اچھا بائی وقضا اما یبلغن فلا تقل لہما افیم ولا تنہرہما اشی طرح خاندانی جوڑا جو ہے نا گھر میں اس میں شوہر جب بات کر رہا ہوتا ہے نا کسی تو بیوی خاموش ہوتی ہے جب بیٹی کے لیے رشتہ آتا ہے تو بیگم صاحبہ سے کوئی کہے کہ بھئی آپ کی بچی کے لیے میں اپنے بیٹے سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو خاندانی عورت کہتی ہے میں اپنے میاں سے پوچھ کے بتاؤں گی آئی بات سمجھے پھر وہ بتاتے ہیں دیکھیں بہت اچھا ہے ہمارا بیٹا اتنا زبردست اتنا کماتا ہے اور ایسی جی گورنمنٹ کی جوب ہے لہذا بغیر کچھ کیے اتنا کمال لیتا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہے ٹائم سارا آپ کی بیٹی کو ہی دے گا یعنی مقصد یہ ہی ہوتا ہے نا کہ سارا ٹائم کس کو دے گا آپ کی بچی کو ہی دے گا آفیس کو تو ٹائم بلکہ سونے کا ٹائم وہاں ہوگا یہاں جاگنے جاگنے کا ٹائم ہوگا سارا ٹائم آپ کا اور جتنا بھی نالائق ہو جائے جوب سے نکالنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے ایک دفعہ گورنمنٹ کے دارے میں چلے جاؤ قیامت تک نہیں نکل سکتے آپ وہاں سے کچھ بھی کر لو تو خاندانی ماں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ لیکن میں ان کے والد سے پوچھوں گی دیکھئے فیصلہ تو بلاخر انہوں نہیں کرنا ہے فیصلہ تو اللہ نے باپ کو حق دیا ہے اور خاندانی لوگوں میں بچیوں کی شادیوں کے فیصلوں کا حق کس کے پاس ہوتا ہے اببہ کے پاس ہوتا ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے میں ساری باتیں ہی صرف سمجھا دوں گی اللہ کرے ان کی زمان میں آ جائیں پھر وہ جب میاں رات کو آتے ہیں تو ان کو سمجھاتے ہیں بھی دیکھیں بچی بڑی ہو گئی ہے ایسا رشتہ آیا ہے اور یوں ہے اور فلانا ہے فیصلہ کیا کرنا ہے وہ تو آپ نہیں کرنا ہے میرا ایک مشورہ ہے کہ بہت اچھا تو یہ خاندانی ہوتے ہیں اور جو غیر خاندانی ہوتے ہیں ان کا جب رشتہ آئے تو وہ انہوں نے بتایا ہمارا بیٹا ہے آپ کی بیٹی جوان ہو گئی ماشاءاللہ یوں ہے فلانا ہے ڈمکانا ہے تو آپ دیکھ لیں ان کے اببہ سے بات کر لیں اببہ سے بات تو میں بتا دوں گی ان کو آئیں گے شادی میں آئیں گے ضرور وہ آپ بے فگر رہے ہیں آپ کی بیزتی نہیں ہوگی کہ لڑکی کے اببہ کھا آئیں آئیں گے لیکن فیصلہ کس کا ہوگا بھائی وہ تو میرا ہوگا اور ان کے اببہ نے آج تک زندگی میں کبھی کوئی فیصلہ صحیح کیا ہے بزوان حال بتا رہی ہوتی کہ مجھ سے شادی کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا ان کا اگر یہ صحیح فیصلے کرنے کے اہل ہوتے تو مجھ سے شادی کرتے یعنی بولتی نہیں ہے لیکن بزوان حال بزوان حال کا مطلب ہوتا ہے آپ ان کی باتوں سے اخذ کریں تو میں نے بتایا تھا خاتون آئیں تھی اتنی تیز خاتون باتیں ایسی چھبا چھبا کے جیسے ہوتی تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ یقیناً بیوہ ہو چکی ہوں گی اب تک یعنی مجھ سے آدھا گھنٹا ان کو نہیں سنا جا رہا مجھے بولنے ہی نہیں دے رہی اپنا دکھڑا لے کے آئیں تھی تو بھائی پانچ میٹر میں دکھڑا سناو دس پر بریک لگے گی تو میں آگے کوئی نصیحت دوں گا نا بولے ہی جا رہی ہیں بولے ہی جا رہی ہیں پھر سارے برے بچے بھی برے ساس کبھی غلط سلوک تھا میرے ساتھ اور فلانہ بھی برا کوئی ٹھیک ہی نہیں مجھے اندازہ ہو گیا یار یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے ان کے میاں نے کیسے برداشت کی تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ان کے میاں کا انہا لیلہ ہو چکا ہوگا اتنا عرصہ کوئی آدمی ایفورٹ کر نہیں پاتا ہے تو میں نے کہا کہ آپ کے میاں کا انتقال ہو گیا انہوں نے کہا ہاں وہ تو دس سال پہلے چلے گئے تھے تو میں کہنے والا تھا کہ پھر بھی بہت برداشت کی ہے شادی کو تیس سال ہو گئے لیکن گئے کب ہیں صرف دس سال لیکن میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ ایک گھنٹہ اور بیٹھے جائیں پھر اگلے جا کے جائیں تو پھر مجھے بھی کہ مفتی الفلاہیہ مسجد کے امام صاحب بھی ایسے لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ بہت بڑا حوصلہ ان کے میاں کا کہ انہوں نے بیس سال گزارے تو ایسے بعض میاں بھی ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتیں ایسی ہوتی ہیں ایسے بعض میاں بھی ہوتے ہیں کہ بیوی ڈپریشن سے مر جاتی ہے تھے بلکہ یوں سمجھے کہ ابھی میں زیادہ گہرائی میں جاؤں گا تو وہ سمجھ جائیں گے میری بات ہو رہی ہے کیا کروں کوئی ایسے کوڈ ورڈ ہونا چاہیے وہ لوگ آج کل ہر جگہ پہنچا دیتے ہیں وہ تھے بس کوئی تھے تو ان کی جب شادی ہو رہی تھی ہم لوگ بیٹھ کے یہ بات کر رہے تھے کہ یار انس کی بیوی کا ہوگا کیا بیچاری کا کیونکہ ہم نے ان صاحب کو دیکھا تھا کبھی زندگی میں ایک دھیلے کا کام خود نہیں کیا یا کھجانا بھی ہوگا نا آپ کو بلیں گے یار ادھر درہ کھجانا یعنی بالکل ایسے تو نہیں لیکن اس ٹائپ کے آدمی کھجلے بھی ہو رہی ہے نا تو آپ کو بلیں گے یار ادھرہ کوئی ڈنڈی لے کر آئے درہ درہ کھجا کبھی بیٹھ کے یہ نہیں کہ اٹھ کے پانی خود پی لیں ہر کام بیٹھے بیٹھے بس ان کو چاہیے تھا تو ہم تھے کہ یار یہ بیچاری بیوی کا بنے گا کیا خیر چلی رہے ہیں گزارہ کری رہے ہیں دونوں ما شاء اللہ اب اس کا بھی انہ لیلہ ہو جائے کسی دن بیرم صاحبہ کا اطلاع جائے گی تو ٹھیک ٹھیک ہے نا تو دنیا میں یہ آدمی لوگوں سے ملتا ہے نا اس کے پاس تجربہ بہت ہوتا ہے میں تجربے سے بہت سیکھتا ہوں دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے ایسے سے واقعات ہیں کہ ابھی صرف عشاء کے بعد لے کے بیٹھوں پبلک فجر ہو جائے گی واقعات ختم نہیں ہوں گے تو خیر ہمیں اللہ نے کیا حکم دیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور جب ابا اور بیٹا بیٹھا واہو تو دیکھنے سے پتا چلے باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے تو خاندانی عورت کی بات کر رہا تھا کہ جب رشتوں کی بات آتی ہے کہتی بھائی میں ماں ہوں مجھ سے یقیناً میرے میاں مشورہ لیں گے لیکن آخری فیصلہ کون کرے گا بھائی وہ مرد ہیں مردوں کو اللہ نے اس معاملے میں تجربہ دیا ہے اور وہ ان کا رائٹ ہے تو وہ وہی فیصلہ کریں گے تو یہ خاندانی ہونے کی جب بھی کہیں رشتہ لینے جاؤں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں پتا کیسے چلے لڑکی والے خاندان خاندانی ہیں تو بھائی اسی طرح پتا چلے گا جب آپ رشتہ لینے جاؤ گے تو سامنے آ کے بات چیت کون کر رہا ہے سمجھ رہے ہو اس گھر میں مردوں کی چلتی ہے یہ عورتوں کی چلتی ہے اگر گھر میں مردوں کا ہولڈ ہے علامت ہے کہ خاندانی لوگ ہیں اور گھر میں مرد مخنچو ہیں سارا ہولڈ کس کا ہے وہ میاں ادھر بیٹھا ہوا ہے ادھر سائیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے بلکل کون ہے دبکی نا اور ساری باتیں سب کنٹرول خواتین کے ہاتھ میں ہیں تو خواتین سے انتہائی معذرت کہ پھر یہ گھر سہی چل نہیں سکتا سمجھ رہے ہو ہاں بعض گھروں میں ایسا ہوتا ہے مرد ہوتے ہی نا اہل ہیں تو ایک الگ بات ہے کوئی چرزی ہے کوئی چھٹے والا ہے بعض ایسا ہوتا ہے وہ ہر قانون ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا بعض جگہ پہ مرد نا اہل ہے آدمی ٹھیک ہی نہیں ہے پھر وہاں مجبوری ہوتی ہے ماں اگر اپنی بیٹی کو باپ کی بھینٹ چڑھا دے وہ تو بیچ باچ کے کھا جاتے ہیں ایسے نا اہل بھی ہوتے ہیں تو ایسی مجبوری کے حکام الگ ہیں کہ نا اہل آدمی ہیں ایسے بھی ہمارے جاننے میں لوگ ہیں کہ بھائی جو ہے وہ دلچسپی نہیں ہے ان کو کسی معاملات میں مردوں کو دلچسپی پھر بیچاری ماں اپنی بیٹیوں کی فکر کرتی ہیں اور وہی ان کے مستقبل کی فکر میں لگی رہتی ہیں تو وہ مرد بہت زیادہ نا اہل ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ کیس ہے لیکن نورملی جہاں اس طرح کی کیس نہ ہو تو وہاں جس گھر میں مردوں کا ہولڈ ہوتا ہے وہ خاندان صحیح چلتے ہیں اور اگر عورت کا ہولڈ ہو جائے تو نبی نے فرمایا لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَاللَّوْ أَحَمَّ أَمُورِهِ مِنَ الْمَرْأَ وَقَوْمْ کَبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اہم معاملات عورت کے سپرد کر دے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی تو ہمیں حکم ہے کہ گھر کی عورتوں سے محبت کریں ان کو عزت دیں ان کے نان نفقے کا خیال کریں ان کے آرام کا خیال کریں ان سے ان کے بوجھ سے زیادہ کام نہ لیں لیکن ان کو باپ بنانے کی اجازت معذرت کے ساتھ بولو بھائی نہیں ہے باپ نہ بناو مرد کو اللہ نے سپیریئر بنایا ہے ہول کس کا ہے مرد کا ہے اس پر عورتیں بہت بدکتی ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں ہمارے میاںوں کو خراب کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا یہ والدین کا حکم کتنا ٹائم ہو گیا ہو گئے دو چار منٹ یہ پیئے رکو تو مکمل ہونا بہت امپورٹنٹ رکو ہے بھائی تو اللہ نے فرمایا کہ اببہ اممہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو پھر اگر کبھی کوتا ہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے کیونکہ ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو ہو جائے تو مایوس نہ ہو توبہ استغفار کرلو اللہ تعالیٰ سے ہمارے حد فرمایا کرتے تھے اگر ماں باپ کے ساتھ اونچ نیچ ہو جائے تو بہت بڑی بات اگر ہو تو والدین سے بھی معافی مانگو اگر چھوٹی موٹی بات ہے تو والدین سے معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جن کے ساتھ رہتے ہیں ان میں اونچ نیچ ہوتی ہے جب اونچ نیچ ہوتی ہے تو ہر دفعہ سوری نہیں کیا جاتا کیا ہو گیا بھائی بھائی جس کے ساتھ رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اونچ نیچ تو ہو جاتی ہے تو اب بار بار سوری نہیں بس اب آئندہ کوئی ایسا عمل کرلو جس سے وہ خوش ہو جائیں اسی طرح میں کہتا ہوں جو میہ بی بی کے جھگڑے ہوتے ہیں ان میں بھی ہر دفعہ نہیں سوری ہوتا ہو گیا اس نے کبھی زیادتی کرلی کبھی اس نے زیادتی کرلی ہو گیا تو بعد میں موٹ صحیح کرلو ختم اب وہ کہنی نہیں سوری کرو عورتیں کہتی ہیں تم نے چونکہ یہ غلط کیا پرسو ایک کیس آیا میرے پاس اتنا خطرناک کیس تھا سب ایک دوسرے کو گن پوائنٹ پہ سوری کروا رہے تھے وہ بیگم نے یہ کیوں بولا غصے میں شوہر کہہ رہے یہ کیوں بولا جب تک سوری نہیں کرے گی میں معاف نہیں کروں گا عورت کہہ رہی ہے اس نے جو مجھے پہلے یہ جو بولا تھا یہ غلط بولا تھا اس پہ سوری کرے پھر ساس نے جو مجھے بولا تھا وہ الفاظ بولے تھے اب مجھے تو الفاظ یاد نہیں ہیں وہ غلط بولے تھے ان کی والدہ سوری کریں اب میں کہتا ہوں ساسوں سے سوری نہیں کروایا جاتا بھائی ساس کہہ رہی ہے کہ بہو نے مجھے یہ کیوں کہا سوری کرے میں نے کہا مارگریڈ میں سوری اتنی اویلیبل ہے نہیں آج تک لوگ لوگڈاون ہے جو اس سے زیادہ ضروری چیزیں وہ نہیں مل رہی میں نے کہا بھائی آپ لوگ نہیں چل سکتے میں نے کہا نہیں چل سکتے جو گھر چلتے ہیں نا وہ اسی طرح چلتے ہیں غلطی ہو گئی غصہ آیا تھوڑا نکال لیا چلو بھائی ختم دوبارہ آدمی خود ہی سوچتا ہے بھائی اس دن بڑا طبق گئی تھی اس بات پہ ٹھیک ہے نا آدمی کو پتہ چل جاتا ہے نا بیگم کو میں نے جب یہ لفظ بولا تو اس دن بہت زیادہ غصہ کیا تھا اس نے بہت کچھ اچھلکوت کیا تھا تو بس اس وقت تو بڑھ بڑھائے گا اس کے بعد آئندہ تھوڑا سے بولتے ہوئے احتیاط کر لے گا یہی ہوتا ہے نا عورت کو پتہ ہے میرے میاں کا میٹر شارٹ ہوتا ہے اس بات سے تو اس دن میں نے یہ لفظ بولیتے تو ضرور سے زیادہ شارٹ ہو گیا تھا تو آپ تھوڑا یہ الفاظ بولتے ہوئے احتیاط کرو اس دن ہو گیا تھا بس ختم اس کو کرنٹ لگتا ہے اس بات سے ٹھیک ہے نا تو بس کاف اتنا آپس کے جو میل جو لوتے ہیں نا ان میں کبھی بہت بڑی بات ہو جائے تو ٹھیک ہے چھوٹی موٹی باتیں ہو رہی ہیں آئندہ کے لیے جو ورنہ اس سے معاملہ خراب ہوتا ہے یہ غلطی مانے یہ مانے کہ میں نے کیا ہے وہ کہہ رہا ہے پھر یہ بھی یہ مانے تو بھائی ہو گیا جو ہو گیا مٹی پاؤ جو تھا تو غلطی میں صحیح تھا چھوڑو مٹی پاؤ اب نئی زندگی گزارو اب لوگ کہتے ہیں نئی زندگی کا ہم نے معاہدہ کیا تھا اب دوبارہ پرانی باتوں کو نہیں دھوڑائیں گے اور پھر اب نئی زندگی گزاری تھی پندرہ دن گزرینی پھر کسی نئی بات پر پھٹا ہو گیا پھر وہ آتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا تو گزاری میں نے کہا تھا پندرہ دن ہو گئے نا نئی بات پر پھڑا ہوا اسی وقت کے بعد سے پھر دوبارہ سے نئی زندگی کا آغاز کر لو پھر پھڑا ہو جائے پھر نئی زندگی کا آغاز کر لو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا گناہ ہو گیا تو توبہ کرو پھر ہو گیا تو پھر دوبارہ توبہ ہی کرنی ہے نا اب یہ تھوڑی کرنا ہے کہ بار بار ہو رہا ہے تو اب چھوڑو اب تو جہنم میں ہی جانا ہے تو ایسے ہی بھائی ہو گیا تو پھر کر لو ہو گیا تو پھر کر لو ہو گیا تو پھر کر لو ٹائم گزر رہا ہے وہ ایک دن آئے گا قبر کے قریب پہنچ جاؤ گے اور کامیاب زندگی گزار کے وہ اپنی قبر میں تم اپنی قبر میں تو بات کو بڑھانے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں بات کو دبانے والے اللہ کو پسند ہے جو مولانا تاریمیل صاحب نبی معافی مانگی نا سب کو کہہ دیا انہوں نے یہ چور ہوتے ہیں تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ سب چور ہوتے ہیں مقصد جب بھی کوئی کہتا ہے ہماری قوم یہ ہے تو یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے سارے ہیں تو اب وہ وضاحتیں کرتے کہ نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا تم نے بھی تو اس دن یہ الفاظ کہے تھے جب یہ الفاظ کہے تھے تو تمہارا بھی تو وہ مقصد نہیں تھا تو تم بھی سوری کرو اگر وہ یہ ساس بھو والے پھڑے لے کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ وہ بتا سکتے تھے صحافیوں کی تو ویڈیو ریکارڈنگ ہیں ایک صحافی نے کہا یہ میڈیا سٹور ہے یہ تو صحافیوں کے اپنے بیانات ہیں وہ کہہ جاتے ہیں اچھا میں ابھی تو جا رہا ہوں میں اپنی میڈیا ٹیم کو بولتا ہوں فلاں صحافی کی نکال کے لاؤو موسیقا 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 موسیقا